ایک انہوں نے کہا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ صدقے کا گوشت کسی کے سر پہ اس طرح وار کر گھما کر کوووں کو کھلا دیا جائے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں پہلے بھی آپ کے بتایا کہ کووے اور چیل جو ہیں ان کو فواسق قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو تو مارنے کا حکم ہے ان کو کھلانے پلانے کا حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کھلائے پلائے کلگ باتیں ہم سمجھتے ہیں چیلوں کو کھلائیں گے کبوں کو کھلائیں گے تو بڑی برکتیں نازل ہوں گی حالکہ ان کو تو ممانعات ہے ان کو تو مارنے کا حکم ہے تو بہرحال اب ہمارے یہ رواج پا گیا ہے دوسرا یہ سر سے گھمانا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہم نے کہیں حدیث میں نہیں دیکھا کہ نبی کریم میں سر پہ گھما کے کچھ کرنے کا حکم دیا ہو نیت کر لیں کہ وہ یہ صدقہ دے رہے ہیں اس کا ثواف فلاہ کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بلائیں دور فرمائیں ٹھیک ہے بس کافی ہے لیکن بہرحال اس کو میں ناجائز بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز عادت لوگوں میں رائج ہو گئی ہو اس کو روکا بھی نہ جائے کیونکہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ آپ اگر سر پہ گھمائیں نہیں اور ویسی صدقہ کر دیں یا کتے بلی کو ڈال دیں اور کوئی کہے کہ یاد دیکھو تم نے سر پہ نہیں گھمائیا نہ اب اثر نہیں ہوگا یہ جہالت ہے بلکل گھمائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم کہہ دیں یہ سنت نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے لیکن نہ گھمائیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات اچھے اثرات حاصل ہی نہیں ہوں گے یہ بلکل جہالت ہوگی تو اور بہتر یہ ہوتا ہے میں مزارش کرتا ہوں کہ کہتے ہیں جی اتنا گوشت فلاں کو دے دو یہ بکرے کر دو اور فلاں کر دو کسی غریب آدمی کو تلاش کریں لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں کسی غریب آدمی کے ضرورت پوری کریں یہ بہترین اور افضل صدقہ ہے بہترین صدقہ ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ آدمی جو اپنے گھر والوں کو حلال کا لقمہ کھلاتا ہے یہ افضل ترین صدقات میں شمار ہوتا ہے تو ہم مطلب یہ کہ مختلف چیزوں پر بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے معاشرے میں یہ باتیں اتنے رائج ہو گئی ہیں کہ قرآن و حدیث ہم پر اثر نہیں کرتا ہے وہ باتیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے وہ اتنی جلدی ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم ان رسم و رواج کو ایسا اپنے گھروں میں مضبوطی کا ساتھ رائج کر دیتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی قرآن و حدیث بھی سنائے تو ماذا اللہ تعالیٰ میں قرآن و حدیث اتنی سے لگے گی اور یہ باتیں اتنی بڑی لگیں گے ان کا قرآن و حدیث کی تلقین کرنے والے کا مذاق اڑا دیں گے لیکن ان کا رد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ سمجھ و عقل عطا فرمائے